بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مینہ فورڈ سیکریٹس کیسے ہیں آپ سب لوگ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں آپ بھی خیریت سے ہوں گے مینہ فورڈ سیکریٹس میں آج جس ریسی پی سے میں آپ کو انٹریڈیوز کرانے جا رہی ہوں وہ سمپل سی ویجیٹیبل بنا رہی ہوں اور سمپل سی دیش ہے اور آپ بھی اس کو ضرور ٹرائے کیجئے انشاءاللہ بہت مزقی بنتی ہے تو یہاں پہ میں بنا رہی ہوں آج تین دے اس کو یہاں پہ میں ہوای میں ہوں تو یہاں پہ اس کو خوصہ بھی کہتے ہیں اور یہاں کے جو عربی ہیں جو یہاں کے لوکل لوگ ہیں وہ اس کو بہت شوق سے کھاتے ہیں تو پاکستان میں یہ تین دے ہوتے ہیں ٹھیک ہے پاکستان میں گول بھی مل جاتے ہیں لمبے بھی مل جاتے ہیں یہ تین دے تو یہاں پہ یہ لمبے ہوتے ہیں اور اس کو خوصہ بھی کہتے ہیں لیکن یہ ہے بسکلی تین دے ہی ٹھیک ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ان کو میں نے ایسے کٹ کر دیا تھا اور والے 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 ٹماتر اور پھر ہم یہاں پہ اس میں ڈال دیں گے ساتھی دیکھئے اولیوائل ڈال دیا اور یہاں پہ اس میں ڈال دیں گے پیاز پیاز بلکل آپ نے مائنر سا رکھنا ہے جس طرح میں ایک سیور دینا ہے جاغر میں ایک ہی کرنا پیاز کو اپنا سٹائی کر دیں گے زیادہ اس کو نکلے نہیں دینا سٹائی کرنا ہے اس کے ساتھ ہی اب یہاں پہ ہم ڈال دیں گے بس ان ادرک ہم نے ایک اٹھا ہوا رکھا ہوا تھا لس ان ادرک کا پیاز چلا جائے گا یہاں پہ ہم اس کو اپس پڑا سا براؤن کرنے گے لس ان ادرک وال کا گولڈن کلر آئے گا تو ہم پھر اس کو اس میں ڈال دیں گے تو یہ دیکھئے ہمارا لسن چیزیں وہ لائٹ براؤن ہونے کو ہے گولڈن کلر آ رہا ہے اب یہاں پہ ہم ایڈ کر دیں گے ساتھی چموٹر ٹھیک ہے پھر یہ چموٹر ڈال دیں گے طرف مائٹو ایڈ کچھا پانج قطع عم ایڈ دیں گے نمک ایڈ کرڈ روڈ، نمک نمک ہمیں جاں پہ ریڈ میرچ مراحل وسائلات دوسرے ملسان چیزیں سوکر اس طرف اپنے ملک جہاں ملک جہاں پھر ہم چیک کریں گے کہ اگر ہمیں ضرورت پڑی اس کے بعد تو ہم اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر دیں گے تقریبا ہاف کف سے بھی کم تھوڑا سا یا ہاف کف تاکہ یہ سبزی بھی گل جائے اور ٹیماتر بھی لیکن یہ اپنا ہی پانی چھوڑ دیتی ہے سبزی اسی میں ہی اچھے سے گل جاتے تو اس کو پانچ من بعد چیک کریں گے جب تک کہ یہ سبزی بھی اپنا پانی چھوڑ دے گی اور مسالے میں ٹیماتر بھی اچھے سے گل جائیں گے پانچ مند کے لیے ٹھیک ہے اور پانچ مند بعد پھر ہم اس سبزی کو چیک کریں گے اور پھر ضرورت پڑی تو ہم تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے اس کو گلا لیں گے تو دیکھئے ہم نے اس کو الکیانچ پر بلکل الکیانچ پر ہم نے اس کو کور کر کے رکھا تھا اقلی پر چھے سے سا سات میں نے ایک بعد میں نے جب اس کو اس کا ڈکل اٹھایا ہے تو بھی دیکھئے اس نے پانی میں چھوڑا ہوا اور اسی نئی اب یہ گل بھی گیا ہے اور پانی بھی اس کا درائی ہونے کی سٹیج پر ہے تو اگر آپ کو لگے کہ آپ کی سبزی جو ہے وہ فریش نہیں ہے اور تھوڑا سا سخت ہے تو آپ پھر تب اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے آدھا کپ تب اس کو کور کر کے رکھیں اور یہ اچھے سے گل جائی لیکن مجھے ضرورت نہیں پڑی فریش سبزی تھی اور یہ اس نے اپنا ہی پانی چھوڑا اور اسی میں گل گئی اور یہ دیکھئے ابھی ڈکن کھانے کے بعد جو ہے اس کو اس کی سٹیج پر ہے کہ بس اب اس کو اس کی بنائی کرنی ہے میں نے تو اس کا پانی ڈرائی ہوتا ہے تو ساتھ ہی مسکی ٹھوڑ سے بنائی کر دوں گی دو سے تین منٹ اور پھر یہ آج کی سبزی ہماری ریڈی ہو جائے گی مذہدار سی آپ اس میں اپنے مرضی سے جتنا آپ کھاتے ہیں زیادہ سپائسی کھاتے ہیں تو زیادہ سپائسی کر دیں اس کو زیادہ ریڈ میچ کے استعمال کر دیں ہری میچ کے استعمال کر دیں اور میں مطلب اس طرح کی کھاتے ہیں ہمارے گر میں اس طرح سے کھائی جاتی ہے اکنی سپائسی کے ساتھ ہی تو میں اس لیے اس طرح ڈال دوں گی نہ کام ہوتی ہے نہ زیادہ ٹھیک ہے آپ اپنے ساپ سے مسالہ جاؤت سپائسی اپنی مرضی سے آپ ایڈ کام کر سکتے ہیں لیکن آپ اس طریقے سے سبزی کو بنائیے گا بہت مزید ہی بنتی ہے ابھی میں اس کا فلانٹ ہوتا تیس کی ہے کہ اس کو میں نے اب بنائی کرنی ہے اس لیے اس میں سے آئیل نہیں کلتا ہے تو بس پھر میں آپ کو اس کی پائنل لوگ پکھاتا ہوں تو یہ ہماری مزیدار سی آج کی سبزی ریڈی ہو چکی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم اس کو سرو آؤٹ کریں گے تو اگر آج کی ریسیپی آپ کو میری پسند آئی ہے تو پلیز آپ اس کو لائک کیجئے گا میرے چینل کو شیئر کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اور کمنٹ کر کے بتائیے گا اپنا بہت سا خیار رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں خوش رہیں خوشیاں بانٹیں اور مجھے آج کی ریسیپی سے دیجئے اجازت انشاءاللہ ملتے ہیں کل ایک نہیں ریسیپی کے ساتھ آج کیلئے مجھے دیجئے اللہ حافظ اللہ حافظ